اسلام علیکم میں ہوں کوسر نسار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آپ سب کیسے ہیں انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں بہر و آفیت سے ہوں گے تو آج میں نے بنائے تھے ریڈ بین جسے سرخ لوبیا بھی کہا جاتا ہے اور راجمہ بھی کہتا ہے تو یہ چاول کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں نے رائس بھی تیار کر لیے تھے تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور اچھا سا یہ سالن تیار ہوا تھا اس کے لیے میں نے ایک کپ ریڈ بین لیا اور یہ تقریباً ڈیڑھ سو گرام کے قریب ہیں یعنی یہ ایک پاؤ سے بھی کم ہے سہی معنی میں آدھا پاؤ کے قریب کیونکہ یہ کافی پھول جاتے ہیں بوائل ہونے کے بعد اس میں میں نے ایک چمچ نمک شامل کیا اور اس کو رات بھر کے لیے بھگو دیا تھا اور پھر میں نے اس کو یہ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو رات بھر بھگونا اور پھر بوائل کرنا سمجھیں کہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح سے چھولے یا چنے ہم رات بھگو کر بوائل کرتے ہیں یہ اسی طرح بوائل ہوتے ہیں اور اتنا ہی ٹائم لیتے ہیں اگر آپ اس کو کوکر میں بوائل کریں گے تو یہ ذرا جلدی ہو جائیں گے لیکن اس میں یہ تقریباً چالیس سے پینتالیس منٹ میں بوائل ہوا تھے اور اب یہ بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں سرخ لوبیا کا سالن تو بہترین بنتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا سلاب بھی بہت اچھا بنتا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ میں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور یہ بہت پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں میں نے اس کا سالن تیار کرنے کے لیے ایک پین میں کوکنگ آئل لیا ہے اور ایک بڑی پیاس اسکوائر کے شکل میں یعنی کہ چوکور شکل میں کٹ کر اس میں میں فرائی کر رہی ہوں اور اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے مطلب اس کا بہت زیادہ کلر چیز نہ ہو پس اس کو ہلکا سا ہی فرائی کرنا ہے یہ بس تھوڑی سی فرائی ہو چکی ہے بہت زیادہ یہ براؤن نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے دو بڑی ٹوماٹر کاٹ کے رکھ لئے تھے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو بس بلکل ہلکی آنچ پر میں نے فرائی کر لیا تاکہ ٹوماٹر جو ہیں وہ اچھی طرح سے نرم پڑ جائیں اور اب میں نے اس میں لہسین ادھرک کا پیسٹ شامل کیا ہے تقریباً دو چائے کی چمچ ہیں جو کہ فریز کیا ہوا ہے میں ہمیشہ یہ فریز کر کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ فریز میں تھوڑا سا اس کا کلر اور ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور فریزر میں لہسین ادھرک رکھنے سے وہ بلکل اسی حالت میں رہتا ہے جس حالت میں ہم نے اسے رکھا ہوتا ہے مطلب اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتی ٹماٹر اب اس میں کافی گل چکے ہیں اور اب میں اس میں مسالے شامل کروں گی اور یہ مسالے جو ہیں اس میں میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے نمک آدھی چائے کی چمچ حلدی پاورڈر ہے اور دو چائے کی چمچ اس میں لال مرچ پاورڈر ہے پسا وہاں حلد یا ہے اور یہ پشا ہوا زیرہ بھنا ہوا پشاہہ ضیرہ ہے یہ پشا ہوا اور بھنا ہوا دھانیا ہے یہ چہتھ غلدیا ہے جو میں نے آدھی آدھی چمچ لیا ہے اور دو چائے کے چمچ دھانیا پاورڈر ہے یہ سارے مسالے میں نے اس میں شامل کردیاں ویسے میں نے دھانیا پاورڈر بھی ڈالیا ہے لیکن جو ثابت دھانیا ہوتا ہے اس کو ہم پ بائمیں لوگ کر کر اور موٹا موٹا دھدرا سا پیس لیتے ہیں تو اس سے ایک دانے دار سا افیکٹ آتا ہے مسالے میں اور اسی طرح جو سپید زیرہ ہوتا ہے اس کو بھی فرائی پین میں ہلکا سپرائی کر کے اور اس کو پیس لیتے ہیں تو اس کی ایک بہت ہی اچھی اور خاص محق ہو جاتی ہے اور یہ میں نے مسالے کی پانی کا چھینٹہ لگا کر اچھی طرح سے بھنائی کی تاکہ تمہارٹر جو ہیں وہ تھوڑی بہت جو قصر رہ گئی وہ بلکل اچھی طرح سے گل جائیں اس کے لیے میں نے اس کو ایک منٹ کے لیے کبر بھی کر دیا ہے اور یہ اب بلکل یہ تمہارٹر گل چکے ہیں یہ دیکھیں اب بلکل تمہارٹر نظر نہیں آ رہی بہت اچھی طرح سے گل گئے اور اب یہ بوائل کیے ہوئے راجمہ یا سرخ لوبیا اس میں میں شامل کر رہی ہوں اور یہ کیونکہ بوائل ہو چکے ہیں تو یہ تو بلکل نرمی ہے اس لیے اس کو صرف تین سے چار منٹ تھی میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا تاکہ مسالے جو ہیں اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گلانے کا تو اس میں کوئی سلسلہ نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی گلے ہوئے ہیں بہت اچھی طرح سے تو اس کو میں نے یہاں پر اچھی طرح سے بھون لیا اور اس کا جو آئل ہے وہ بلکل سپریٹ ہو گیا ہے آئل بلکل الگ نظر آنے لگا ہے تو سمجھے کہ یہ مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے یہاں پر میں نے اس میں ون فورتھ کپ آدھے سے بھی کم پانی شامل کیا ہے تاکہ یہ تھوڑا گریوی ٹائپ کا بن جائے بلکل ایک دم خوشک سا نہ لگے پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو مزید تین منٹ تک پکاؤں گی تاکہ پانی کا جو کچھا پھن ہے وہ نکل جائے اور یہ ہمارا سالن بلکل تیار ہو چکا ہے اس میں میں نے دو ہری مرچیں کٹ لگا کے ڈال دیا اور بس اب یہ سالن بلکل تیار ہے تو اب میں بنا رہی ہوں رائس اس کے ساتھ یہاں میں نے ایک برتن میں کوکنگ آئیل لے لیا ہے یہ دو بڑے کھانا پکانے والے جو چمچیں وہ کوکنگ آئیل کے لیے میں نے اور یہ صافت گرم مسالہ ہے جس میں چار لونگیں ہیں ایک پلاو پتہ ہے اور چھ ساتھ کالی مرچیں ہیں دارچینی کے دو چھوٹے ٹکڑے ہیں اور زیرہ ہے اس کو میں نے کڑکڑ آنے کے بعد ایک درمیانے سائز کی پیاس کٹی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دیا پرائی کرنے کے لیے پیاس کو میں بہت زیادہ پرائی نہیں کروں گی ہلکا سا میں نے اس کو پرائی کیا ہے کیونکہ زیادہ پرائی کرنے سے پانی میں اس کا کلر آ جاتا ہے اور چاولوں کا رنگ خراب ہوجاتا ہے بائٹ رائس جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا کلر خراب ہوجاتا ہے بلکل سفید میں بنتے ہیں اور یہ میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال ہے اس میں اور اس کے ساتھ یہ آدھی پیالی دہی شامل کر دیا ہے اور اس کو میں نے اس کے ساتھ پرائی کر لیا ہے بس اب مسالوں میں اس میں صرف نمک شامل کیا جائے گا 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے ہاپ کے جن کے قریب میرے پاس چاول ہیں جو میں بنانے والی ہوں تو اس میں میں نے 1.5 ٹی سپون نمک شامل کیا ہے اور یہاں پر میں نے آدھی پیالی اس میں مٹر شامل کر دیا تھے حالانکہ راجما کے ساتھ رائس جو ہیں وہ بلکل سادے ہوتے ہیں عام طور پر صرف بوائل کر لیے جاتے ہیں یا زیرے والے چاول بنا لیے جاتے ہیں لیکن میں نے مٹر اس لیے ڈال لی ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا بائٹ رائس میں مٹر اچھے لگتے ہیں تو میں نے کہا چلیں کوئی حرج نہیں ہے کسی کتاب میں تو نہیں لکھا کہ راجما کے ساتھ آپ مٹر والے چاول کھائی نہیں سکتے تو میں نے کہا بچے خوش ہو جائیں گے چلیں وہ مٹر والے چاول کھا لیں گے ہم راجما ڈال کے کھا لیں گے تو اس طرح اب اس میں بوائل آ چکا ہے پانی میں تو میں اس میں یہ چاول شامل کر رہی ہوں چاول میں نے تقریباً ایک گھنٹے پہلے بھگو دیئے تھے چاول جتنے زیادہ دیر تک بھگوئے جائیں اتنے ہی اچھے تیار ہوتے ہیں اور جو بریانی ہوتی ہیں اس میں تو خیر ہم بوائل کر لیتے ہیں لیکن یہ جو ہم یخنی پلاو یا آلو کی تہاری اور یہ جو مٹر کے چاول اس میں بناتے ہیں تو اس کے لئے چاول بہت زیادہ بھی ہونا ضروری ہے جب ہم زیادہ بھی ہوتے ہیں تو چاول کی جو پیچ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے ورنہ چاول چپکے چپکے سے تھوڑے سے بنتے ہیں تو اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا سابت گرم مسالہ اور شامل کیا ہے جس میں ایک پلاو پتہ ہے زیرہ ہے آٹھ دس کالی مرچیں ہیں تین چار لونگیں ہیں اور ایک بڑی والی الائچی ہے جس کو میں نے ہلکا سا کرش کر لیا تھا مطلب اس کا دانہ توڑ لیا تھا الائچی کا جب دانہ توڑ کے ڈالا جاتا ہے نا ہلکا سا اس پر چوٹ لگا دیں اور وہ دانہ ٹوٹے تب ہی اس کی محق چاولوں میں شامل ہوتی ہے ویسے سابت بھی لوگ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا کھول کے ڈال دیتے ہیں الائچی لیکن اس کے دانے پر ہلکی سی چوٹ لگانے ضروری ہے تب ہینا زیادہ محق شامل ہوتی ہے اس طرح سے میں نے سابت گرم مسالہ اس میں دوبارہ سے شامل کیا تھا جس کی بہت اچھی اس وقت محق آ رہی ہے اور یہ پانی اب تقریباً خوشک ہو چکا ہے اور چاول تھوڑے سے گل چکے ہیں بس اب اس کو دم پر لگانا ہے اور یہ بلکل سمپل اور آسان اور سادہ سے چاول ہیں ویسے بھی سرخ لوگیا یا راجمہ اس کے ساتھ بلکل سادے اور سپیت چاول ہی تیار کیے جاتے ہیں یہ تقریباً بیس منٹ میں نے اس کو دم پر لگایا تھا اور اب یہ تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں مٹر چاول بھی اس کو آپ کہہ دیں مٹر پلاو تو نہیں اس میں ذرا اور لوازمات شامل کیے جاتے ہیں میں نے یہ بہت سمپل سا تیار کیا ہے تو اس کو ہم مٹر رائس تو کہہ سکتے ہوں پلاو نہیں اور یہ ہمارا راجمہ رائس تیار ہے امید کرتے ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے ہوگی تو لائک تو ضرور کیجئے گا اور میری چینل کو سبکرائب بھی کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری صحت اور زندگی سلامت رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے آمین سمم آمین